اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے کو شامدید میں ہوں محمد عاصم جنید ایک پر پھر آپ کے ساتھ اور اس دفعہ لائے ہوں میں پیج کی سیٹنگ کے لیے جو کتابوں کے پیجز بناتے ہیں کولڈرام ہیں تو اس کو کس طرح سے اس کا ٹیکسٹ نیا دسانی سے اس کو تمام پیجز کے ٹیکسٹ کو پس میں کس طرح سے لنک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ ٹیک میں نتیار کیا تو آئیے چلتے ہیں پہلے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ لکھ لیں جانسی بھی آپ نے ٹیکسٹ کو کلیکٹ کرنا ہے کسی اور ساپٹویر سے کہیں اور سے کپی کرنا ہے تو وہاں سے کپی کر کے لئے ہیں یا یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یہاں پر ٹائپ کر لیں اور سٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائپ کر کے تو ہم پیج کا بنا لیتے ہیں فارمٹ جی میں نے پہلے سے ٹائپ کر کے ابھی یہاں پر کپی پیج سے کچھ مٹر جی میں نے سٹ کیا جو ہم نے چینج کر دیا لائنوں کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو وہ لائنیں کس طرح سموپ کر رہی ہیں جی اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے بنانا ہے ملٹی پیج ٹیکسٹ کا جو باکس ہوتا ہے جو آپ اس میں لنکڈ ہوتے ہیں تو کیسے بنائیں گے اس کے دو طریقے ہیں طریقہ نمبر ایک یہ ہے طریقہ نمبر ایک یہ ہے کہ اپنے پیج کو کریں زوم سہی طرح سے اور ہمارا ٹیکسٹ ٹول اس پر کیا کلک اور لیفٹ ٹیک کو ڈریک کر کے اور ایک یہ ہمارا ہی ریا جو ہے وہ سیلیکشن میں نظر آ رہی ہوگی لیفٹ ٹیک سے اس طرح ڈروپ کریں اور بعد میں لیفٹ ٹیک کو چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ جو تھا وہ ایک پیرہ گراب ٹیکسٹ فورمٹ جو ہے وہ آگیا ہے اس کو بامنے کیا کرنا ہے اگر سائز میں اس کا چارنج بائی چینج کرنا چاہتا ہوں اس طرح کبھی سائز ہوتا ہے کتابوں کا کئی دفعہ تو یہاں چارنج ٹی پریس کیا سیلیکشن آئی نیچے یہاں پر چھے اور انٹر جو لوگ دیان رہے کے کھلا رہے وہ پرپورشنلی سائز چینج ہوگا وہ آپ لوگ لگا دیں گے تو آٹومٹیک ایک کا سائز چینج کریں گے دوسرے کا بھی ہو جگہ اس کو آئین کرنا ہے پی پریس کریں گے بائی ڈیفالٹ شارٹ کیا اس کی سینٹر ٹو پیج یا اگر آپ نے اپنے مرضی سے کسی جگہ پر اس کو سیب کرنا ہے صوری آئین کرنا ہے تو وہاں پر اس کو آپ آئین کر لیں اس پوائنڈ کے ساتھ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹیکسٹ کو اس کے اندر یا تو ٹیکسٹ کو اس کے اندر لے جائیں وہ کیسے کہ یہاں اس ٹیکس پر کلک کریں سیلیکٹ کریں کوپی اور یہاں پر آکے میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں اس کو یہاں پر ٹیکس ٹول اس کو میں کرتا ہوں کلک اس طرح سے ڈاؤن ارو کی اسے کوپی کرتا جائیں یہ کیا اس کو کوپی زوم ٹول پر ڈبل کلک زوم آل اوبجیکٹس اس باکس کو کیا سیلیکٹ ٹیکس ٹول آئیے ٹیکسٹ باکس آئیے سوری تو ایف ایٹ شارٹ کی ٹیکسٹ کی یہاں پر کیا کرسر کو کلک کیا لیفٹ کلک سے کرسر دا کے بلنک کرنے لائک جائے اور کنٹرول بھی پریس کریں گے تو وہ دیکھیں کہ وہ مانا ٹیکسٹ اس کو لیفٹ لین کر لیتے ہیں اس طرح سے مانا ٹیکس اس کے اندر پیسٹ ہو گیا ٹیک ایک یہ طریقہ تھا لیکن ایک اور طریقہ اس کو ہم کرتے تھا ہم ریلیٹ کہ جب آپ نے ٹیکسٹ لکھ لیا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کو ہم ایزٹیز پیراگراب ٹیکسٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کی کوپی کر لیں رائر کلک سے ایک کوپی کر رکھ لیتا ہوں ہے تیاتن اور اس کو کیا سیلیکٹ اور مین میں ٹیکسٹ پر جاتے ہیں اور جہاں پر ہمار پس اپشن ہوگی جہاں پر اپشن ہوگی کہا گیا ٹیکسٹ اور اس میں کنٹرول اس کی شوٹ کیا کنورٹ ٹو پیراگراب ٹیکسٹ اس پہ کیا کلک اور دیکھیں یہ اس کی اوپر نیچے بٹن آگے لیفٹ ٹائٹ بھی یہ ہمارے ٹرانس فرم آگے یہ سپیسنگ کے بٹن آگے اور ٹرانس فرم کے بٹن میں نمودار ہوگی اس کو لائیں پی پریس کریں تو پیج کے سینٹر میں اور اس کا ہم سائز کر لیتے ہیں چاریں چپائے چینج اینٹر جی اس کو انٹر کیا تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو پی پریس کرتا ہوں پیج کے سینٹر جی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے اس کی ویلوز ایٹ کی چاریں چپائے چینج اس کا سائز تو یہ نیچے کیا ہوا کہ جو اوپر آرہ بٹن تو ایسی ٹیز رہا نیچے بٹن کے بیچ میں بلیک کرر کا ایرو ڈاؤن ایرو کا نشان آگیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیکس یو ایس رینج سے زیادہ ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہا وہ وہ کہاں ہوگا وہ اگلے بیچ پر ہوگا تو وہ کیسے نظر آئے گا وہ ہمیں ایسے نظر آئے گا کہ اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کی کر لیتا ہوں کہ کوپی پلس کیا نمیریکل پیٹ سے جو ہمارا ہماری پیٹ ہوتا ہے اس پلس کی کو پرس کرنے سے بھی ہماری کوپی جو ہے سیلیکشن کی کوپی تیار ہو جاتی ہے پیج نمبر ٹو پر آئے اور اس کو کیا سیلیکٹ اور پی پرس کیا تو یہ بھی ایزی ٹیس لوکیشن اس کی بن گئی کیونکہ اس کو بھی ہم نے پی پرس کر کے کلائن کیا تھا کیا ہوا کہ اس کی کوپی تھی نہیں ہمیں اس کی کوپی نہیں تھی کرنی اس کو میں کیا کرتا ہوں کہ آج جب اس کو ایسے کرتے ہیں یا تو ملائدہ سے ڈرا کر لیتے جیسے میں نے شروع میں طریقہ بتایا تھا یا اس کی میں نے کوپی کر لیا تو چلیں اب دوبارہ کیا ڈرا کرنا میں اس دو ٹیس کو سٹ کرتا ہوں کنٹرول ہوم پریس کرتا ہوں اور شفٹ ہن پریس کرتا ہوں اور شفٹ کی ڈاون ارو کی تو سارا جو ٹیکس ٹیس تو جارہی شوٹ کیز ہیں جو ورڈیوز کرنے والے ایمیس ورڈیوز کرنے والے جسے بک بھی واقعی فاؤں گے بارہ یہ شوٹ کیز ہیں ورڈا ڈرائگ کر کے آپ اس کو سٹ کر کے ڈلیٹ کر لیں اب یہ ہمارا ہے انڈیپیڈنٹ ٹیکس باکس ہے یا ٹیکس ٹول سے ڈریک کر کے آپ اس کا سائز چینج کر کے تو یہاں پر اس کو آلائن کر لیں اب یہ ہمارے دو انڈیپیڈنٹ ٹیکسٹ باکس ہمارے پاس پیرا گراف ٹیکسٹ باکس موجود ہیں اب یہاں پر نشان نظر آ رہا ہے یہاں پر نشان نہیں ہے یہ انڈیپیڈنٹ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے آپ اس میں کمائن کریں گے پی نمبر ون پر ہے جی جو نیچے بلیک نشان ہے اس کے اوپر کیا کلک اور اب یہ دیکھیں کہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ اس کو کس ٹیکسٹ واکس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں پیج نمبر ٹو پر اور یہاں پر ہم آگے اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے اوپر کرسر لے کر آیا وہ جو ہمارا پیرا گراف ٹیکسٹ کا سمبل تھا آر ایرو کی تھی باٹم رائٹ کورنر پر اب جیسے اس کے اوپر آئے گا تو یہ ایک بولڈ بڑا ایرو کی اس میں کنوٹ ہو گیا ہمارا کرسر جہاں پر کیا کلک اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر میں بتا رہا ہے کہ یہ پیج نمبر ون سے کنٹیننس جو ٹیکسٹ واک یہاں پر آ رہا ہے اور آگے پیج نمبر ٹو پر بھی جاتے ہیں اور سوری پیج نمبر ٹری پر جاتے تو پھر یہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آگے جیسے ہم اس پر کلک کرتے یہ بتاتا ہمیں کہ آگے پیج نمبر ٹری پر بھی اس کے کنٹنٹ موجود ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کا میں کیا فائدہ ہے اس کا میں یہ فائدہ ہے کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کچھ ایڈ کرتے ہیں مثلا یہ لائن نمبر ٹول کے بعد میں کیا کرتا ہوں دو دفع انٹر پرس کر دیتا ہوں یہ تھرٹین بار ہے تو میں انٹر اور انٹر چلے اس کو بھی وہاں کے لے جاتا ہوں اور اب کیا ہوا کہ اپ فور پریس کیا اور اس کو زوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوا کہ وہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر ٹھرٹین تھا وہ یہاں سے شفٹ ہو کر پی نمبر ٹو پر چلا گیا اور ہمیں کچھ بھی دوبارہ ٹائپ نہیں کرنا پڑا اور نہ صرف اس طرح بلکہ اگر ہم یہاں پر کچھ ڈیلیٹ کرتے ہیں مثلا میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر چند لائن جائز کی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سکس سیمن یہاں سے یہاں سے یہ میں اس طرح سے سلٹ کی میں نے ان کو کیا ڈیلیٹ اگر دیکھیں کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی یہاں سے ایسے اور یہ دیکھیں کہ اگلے پیج کا جو موٹیریل تھا جو کنٹرن تھے اس کے وہ پچھلی پیج پر آٹومیٹک آتے جا رہے ہیں نائنٹین یہاں تک ہے لائن نمبر نائنٹین اس کا باقی اب یہ اور یہ ٹونٹی لائن نمبر ٹونٹی اس طرح سے اور یہ لائن کرنا ہے اس کے اندر کلک کریں اور یہ لائن مینٹ پرپٹی بار سے اس کو کریں لیفٹ تو یہ یہاں پر ہم نے انٹر پریس کیا ہوا تھا تو اس کو کر لیتے ہیں لیفٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری ٹھیک سائٹ پر رکھ لیں آپ کیا نو سیریہ جو کلاتا ہے اس پر پھراو جو ہے کہ ٹھیک سوری وہ بیش میں کچھ انٹرپشن ہو گئی تھی وہ کچھ ڈاللوڈ ڈھو رہا تھا وہ آٹومیٹک پلے ہو گیا جی تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک الیکسی باکس بنا کر رکھ لینا ہے ٹیکسٹ پر ایڈا ٹیکسٹ کا اور اس کا سائز کر لینا ہے چارنج بائی چینج جب بھی کسی نے پیج پر جائیں پی نوبر تری پر آگئے تو اس کو اپنے وہاں پر موگ نہیں کرنا بلکہ پلس کی پریس کی اور ساتھ پی پی سگیا ہو اس کی کوپی جو تھی یہاں پر آگئی اب یہاں اس ٹیکسٹ کو جب ہم یہاں پر آئیں گے ٹیکس زیادہ ہوگا یہاں پر کلک کریں گے اور آگے آ کر اس کے ساتھ اٹیش کر دیں گے جیسے ہم نے پچھلے پیج پر کیا ہمیں دیکھے پیرگریف ٹیکسٹ ایک سے زیادہ پیجز پر لنک کرنے کا یہ طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے اس کا سلویشن پتا ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرنے کوش کروں گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ